نوبادیاتی نظام نے مغربی یورپی طاقتوں کو یہ مواقع دیئے کہ وہ نوبادیات کے ذرائع کو کنٹرول کریں اور ان ذرائع کو اپنی ترقی میں استعمال کریں ان ملکوں نے دولت و مرات کو محفوظ رکھنے کے لیے حالات کو بدلنے کے ساتھ خود کو تبدیل کرنا شروع کر دیا نوبادیاتی دور میں ذرائع پیدوار کو زبردستی حاصل کر کے نوبادیات کا استحصال کیا گیا برائرہ سیاسی اقتدار کی وجہ سے معاشی ذرائع پر قبضہ ہو گیا لیکن اس کی جڑے اس قدر گہری تھی کہ برائرہ سیاسی اقتدار ختم ہونے کے بعد ان کا معاشی اقتدار اس طرح سے قائم رہا نوبادیاتی دور میں بڑے بڑے ذرائع فارم ان کے قبضے میں تھے نوبادیاتی دور میں بڑے بڑے ذرائع فارم ان کے قبضے میں تھے قبضہ ختم ہونے کے بعد ذرات کا پورا دھانچہ تبدیل ہو چکا تھا ایسی فصلیں کاش کی جاری تھی جن کی درامت ضروری تھی کانوں کی مادنیات کے ٹھکے ان کے پاس تھے ان پر میٹرو پولیٹن فرموں کا قبضہ ہو گیا امپورٹ ایکسپورٹ اور عالمی منڈیاں ان فرموں کے قبضے میں ہیں نوبادیات کے کل پیداوار ان کے قبضے میں ہیں اس طرح گھئر ملکی نیجی جائدات کو بینل اقوامی قانون کے تحت تقدس کا درجہ دیا گیا یہی وجہ ہے کہ برائرہ سیاس اقتدار ختم ہونے کے بعد ذرائع پیداوار پر ان کا قبضہ ہے یورپی اقوام نے اپنی ضرورت کے تحت نوبادیات کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ خام مال پیدا کریں اور پھر اسے یورپی ملکوں کو برامت کریں اور اس کے بدلے میں تیار شدہ سنتی اشیاء ان سے خریدیں 1950 کی دہائی میں جب بہت سی نوبادیات ازاد ہوئیں تو یورپی ملکوں نے اپنی پالیسی کو تبدیل کیا یعنی خرچ ہونے والی اشیاء کی جگہ پیدا کرنے والی اشیاء جیسے مشینیں اوزار پلانٹ اور انجینرین کے اوزار ازاد ملکوں کو بھیجے جائیں چونکہ خرچ ہونے والی اشیاء کپڑا ماچس سگرٹ کی ضرورت نہیں رہے گی اور نوبادیات کو بڑی منیوں میں تبدیل کر دیا گیا جنہیں کپڑا ماچس بنانے کی مشینیں چاہئے اور ازاد ممالک بھی سنتی ترقی میں مغرب کے برابر ہونا چاہتے تھے اور ان ملکوں میں ٹیکنالوجی کی کمی تھی مغربی ملکوں نے ٹیکنالوجی کو منتقل کر کے ان کے ذرائع پر اپنا کنٹرول برقرار رکھا جب مغرب کی اجراداری قائم ہو گئی تو ملٹینیشنل کمپنیاں وجود میں آئیں اب خام مال جو نوبادیات میں تیار ہوتا ہے اس کی چیزیں بنا کر وہیں فروخت کر دی جاتی ہیں نوبادیاتی دور میں یورپی حکمرانوں نے اپنی پسند کے لوگوں کو منتخب کر کے انہیں تربیت دیں ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ طبقہ حکمران اور ریت کے درمیان ترجمان کے فرائی سر انجام دے لارڈ مکالے کے بقول یہ لوگ رنگ و نسل کے اعتبار سے تو ہندوستان نہیں ہوں گے مگر اپنے ذوق نظریات ذین کے اعتبار سے انگریز ان لوگوں کو صرف انگریزی بولنے اور لکھنے کی تعلیم ہی نہیں دی گئی بلکہ ان کا ذین اس طرز سے تیار کیا گیا کہ وہ یورپی طرز میں سوچیں یورپی مفقرین یورپ میں ازادی اخوت اور مساوات کی بات کرتے تھے مگر نوبادیات میں یہی لوگ جبر نسل پرستی اور استحصال کے ذریعہ حکومت کر رہے تھے انہوں نے مغربی سیاسی تحریکوں سے جمہوریت قومیت اور سوشلزم کے بارے میں سیکھا قومیت کے جذبے سے متاثر ہو کر تعلیمی آفتہ طبقے نے عوام کے ساتھ مل کر غیر ملکی اقتدار کے خلاف تحریکیں چلائیں اور یورپی حکمرانوں نے ازادی کی ان تحریکوں کو بے دردی سے کچھلنے کی کوششیں کی لیکن جن ممالک میں یورپی طاقتوں کو سیاسی ضرورت کے تحت ازادی دینی پڑی وہاں انہوں نے اپنے تربیہ اطاف تعلقوں کو چھوڑا اور ازادی کے بعد یہ طبقہ ان کے لئے بہت مفید ثابت ہوا نئے ازاد ہونے والے ملکوں میں جب کوئی سیاسی عوضے پر قابض ہوتا ہے وہ بے شمار حریف جماعتوں اور امیدواروں میں گھر جاتا ہے اس لئے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ طاقت اور رودے کو اپنے ذاتی مفادات کے لئے استعمال کرے چونکہ اسے ہر وقت اپنے قتل ہونے کا کھچہ لگا رہتا ہے اور یہ احساس کہ اس کی مرادیافتہ حصیت زیادہ عرصہ نہیں رہے گی اور دولت کے حصول کے لئے وہ جمہوری اداروں کو اپنی ذاتی ملکیت بنا لیتا ہے یہی وجہ ہے کہ تیسری دنیا کے ممالک میں عمرانہ اور شخصی حکومت ہے اور اپنے تحفظ کے لئے وہ غیر ملکی کمپنیوں کے کام کرتے ہیں اس سے نیوکلیونیلیزم کا ملکی سیاست میں اثر اور سوق بڑھ جاتا ہے دوسری جنگ عظیم تاکہ امریکہ سنتی ترقی میں یورپی طاقتوں کے مقابلے پر آ گیا تھا اور اس کی سنتی پیداوار کے لئے غیر ملکی منیوں کی ضرورت تھی وہ بھی برطانیہ، فرانس، جرمنی کی ایشیا اور افریقہ کی نوبادیات میں سے حصہ لینا چاہتا تھا امریکہ بیندل اقوامی معاشیات میں آزادانہ تجارت چاہتا تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ وہ وائد ملک تھا جو سب سے زیادہ فائدہ میں رہا اس نے امریکیوں کی قربانیوں کے بدلے میں جو اتحادیوں کی امایت میں مارے گئے تھے قیمت طلب کی اور قیمت یہ تھی امریکہ کے ذریعے سر ایک بیندل اقوامی معاشی نظام تشکیل دیا جائے دوسری جنگ عظیم ختم ہوتے ہی تحادیت اقتوں نے بہت جلد اس بات پر اتفاق کر لیا کہ امریکہ کی سر برائے میں بیندل اقوامی معاشی نظام کو تسلیم کر لیا جائے اس کے نتیجے میں ورلڈ بینک آئی ایم ایف اور گارٹ کے اداروں کی تشکیل ہوئی اور سوشلسٹ ملکوں کے خلاف سر جنگ کا آغاز ہوا اور امریکہ نے عالمی پولیس مین کا کردار ادا کر کے ازاد ملکوں کی دنیا کے ہر حصے میں مدافعت کرنا کا فیصلہ کیا بریٹن ووڈز کے مانیٹری سسٹم میں امریکی ڈالر اور سونے میں رشتہ قائم کیا گیا جب ڈالر کی حصیت سونے کے برابر ہو گئی تو وہ دنیا کی ایسی کرنسی ہو گئی کہ اسے کہیں بھی تبدیل کرایا جا سکتا تھا اور امریکہ کی تجارتی کمپنیوں کو ڈالر کی قیمت میں ہر چیز سستی ملنے لگی اور ان کی یہ حصیت ہو گئی کہ وہ دنیا کے ہر ملک میں سرمایہ کاری کر سکے اور امریکہ کے اسرار پر گارٹ کے ادارے کے تشکیل اس لیے ہوئی تاکہ تجارت کو آزاد کرایا جا سکے بس مارک کے بقول آزاد تجارت مضبوط طاقت کے لیے ایک فطری پالیسی ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپی طاقتیں پوری طرح سے تباہ ہو گئیں انہیں اپنی سنتوں کو دوبارہ سے لگانا تھا اور امریکہ سب سے زیادہ سنتی چیزیں پیدا کرنے والا ملک تھا یورپی ملکوں نے اپنی سنتوں کو دوبارہ سے چلانے کے لیے امریکی فیکٹریوں سے مشینیں اور چیزیں کھری دی امریکہ نے تیرہ بلینڈ ڈالر کی امداد مارشل پلان کے تحت دی یعنی امریکی سرمایہ کاری کی اجازت دیں امریکی اشیاء درامت کریں اور کسی بھی کمیونیس شخص کو اپنی حکومت میں شامل نہ کریں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک وہ ادارے ہیں جن پر امریکی تسلط ہے ان اداروں کی مدد سے حقیقت میں مکروز ممالک کی حکومت کو چلاتے ہیں مثلا انہیں مجبور کیا جاتا ہے کہ کرنسی کی قیمت کم کریں پبلک سیکٹر میں اخراجات گھٹائیں اور ایسی سنتے لگائیں جس سے انہیں فائدہ ہو مکروز ممالک کی حکومتیں گھر ملکی طاقتوں کے دباؤ کی وجہ سے کرز کی ادائیگی کا پہلے سوچتی ہیں اور عوام کو خوراک مہیا کرنے کا بعد میں سوچتی ہیں تاریخ جامد نہیں رہتی بلکہ تاریخ اقتسلسل اور تبدیلی کا نام ہے مارکسسٹ مورکوں کو چاہیئے کہ وہ سرمایہ داری نظام کی کھامیوں کو اجاگر کریں اور غیر ملکی تسلط کے خلاف عوام کو شعور دلائیں ایشیا افریقہ کے محکوم عوام کو نوبادیاتی نظام کی تکلیفوں سے ازادی کے مواقع ملے لیکن انہوں نے شعور کی کمی کی وجہ سے زائع کر دیا امریکی غیر رسمی امپیریالزم 1960 کی دہائی میں پروان چڑا تھا لیکن اب وہ اپنے ہی بو ایتلے دب کر کمزور ہو رہا ہے اس کی بلند امارت میں شگاف پڑ چکے ہیں تیسری دنیا آج بھی شعور کی کمی کا شکار ہے اس لیے ضروری ہے کہ عوام میں شعور پیدا کیا جائے تاکہ تیسری دنیا کے ممالک امپیریالزم کی اس معاشی اور سیاسی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اپنی ترقی کے لیے کچھ کرنا چاہیے